السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں سب سے پہلے میں اپنے لان کی پوزیشن آپ کو بتاتا ہوں یہ ما شاء اللہ آپ دیکھ لیں کافی گرین گرین ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ والا ایریا ادھر گاس نہیں لگا سکا تھا میں پہلے میرا ارادت تھا کہ ادھر گاس نہیں لگاؤں گا کیونکہ آگے جو سبزیاں وغیرہ لگائی ہیں اس کے لئے ٹریکٹر کے جانے کا راستہ میں نے چھوڑا تھا لیکن میں نے پھر ابھی اس جگہ پہ بھی گاس لگا دیا کیونکہ ٹریکٹر تو چلیں سال میں ایک دو بار آئے گا تو اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے میں نے اس جگہ پہ بھی گاس لگا دیا ہے یہ امرو چیک کریں ما شاء اللہ سے کافی اچھے انہیں شروع ہو گئے ہیں یہ میری بتکیں چاہے کریں ما شاء اللہ بہت ہی زبردست رات کو بارش ہوئی تھی تو ابھی وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں دوپ میں مزے سے رات کو میں جب آیا تھا تقریباً دس بجے تو ان کے شور کی آواز آئی ہے تو دیکھا تھا کہ انہوں نے اس کے کمرے کے اندر ہونا تھا اس ٹریکٹر بارش لگی ہوئی تھی لیکن یہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ خرگوش یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور ان کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے پہلے جب میں شروع میں لے کر آیا تھا بطخیں خرگوشوں کو مار رہی تھی اور ابھی سارا جو اینہ نظام چینج ہو گئے ابھی خرگوش جائے ہیں وہ بطخوں کے بیچے باگ رہے ہوتے ہیں اور یہ آگے آگے ہوتی ہیں یہ میرے کبوتر چیکریں ما شاء اللہ یہ لکے کبوتریں تین اور یہ جو سامنے آپ کے بیٹھی ہوئی یہ والی بلیک ان وائٹ فی میل نظر آ رہی ہے اور یہ اس کا بچہ ہے یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اس فی میل کے بارے میں یہ نیسٹ کے اندر بیٹھ رہی تھی تو اس نے اسی دن شام کو جو ہے انڈا دے دیا تھا اور ابھی یہ ڈیلی اس کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے اور ابھی مزے کی بات یہ دیکھیں ابھی یہ خود باہر آئی ہے دانہ پانی کھانے کے لیے اور یہ میل جو ہے وہ انڈے کے اوپر بیٹھ گیا ہے میں نے یہ دیکھا ہے جب بھی یہ باہر فی میل باہر آتی ہے دانہ وغیرہ چھوکنے کے لیے تو میل جو ہے وہ اس کے اوپر انڈے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور رات کو یہ جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سبزیوں میں جو ہے وہ نئی جان آگی ہے میری سب سبزیاں جو ہے بہت ہی ما شاء اللہ ہری بہری نظر آ رہی ہیں اور یہ میزون کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس سائی پہ میں نے لیسن وغیرہ مولیاں شلجم یہ چیزیں لگائی تھی کیاریاں بنائی تھی وہ بھی بہت خوبصورت ہو گئے ہیں ما شاء اللہ یہ میرا سیل مرگا چیک کریں ما شاء اللہ اس کی یہ تقریباً دو سال کے قریب ہو گئی ہے پہلے یہ دوسرے کیج میں تھا ادھر ایک مرگی تھی وہ مرگی جو ہے نا دس بارہ انڈے دے کے کڑک بیٹھ کی تھی اس کو میں نے انڈوں پہ بٹھا دیا ہے اور ابھی اس کیج میں میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس میں یہ فیمیل ہے اور وہ بلیک والی فیمیل یہ آسٹر لوب کی ہے اور یہ جو ریڈ کلر کی نا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی اسیل ہیں تو ابھی انشاءاللہ یہ بھی انڈے دیں گے اور مرگیوں کو انہی مرگیوں کو پھر جب کڑک ہوں گی تو ان کو انڈوں پہ بٹھائیں گے اور بچے نکلوائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو ابھی وہ فیمیل دے ہوئے ہیں وہ میں نے ان کو دانے ڈالے ہیں وہ سارے کبوتر و دردانہ کھانے کے لئے گئے ہیں تو ابھی میں یہ آپ کو اس کا انڈا بھی دکھا دیتا ہوں میں نے اس کو لائٹ پہ چیک کیا ہے کینڈلنگ کیا ہے تو یہ ماشاءاللہ فیٹائل انڈا ہے اس میں بچہ بند رہا ہے آج اس کا تیسرا چوتھا دن ہے اور یہ میری وہ اصیل مرگی ہے جس کو میں نے انڈوں پہ بٹھایا تھا پہلے میں نے اس کو دوسرے ایک کیج میں بٹھایا تھا ساتھ میں اس کے دو تین اور مرگیاں بھی تھی تو جب بھی رات کو جب وہ بیٹھتی تھی تو اس کے ساتھ میں اسی کے باسکٹ کے اندر آ کے بیٹھ جاتی تھی تو انہوں نے اس کے ساتھ مل کے ایک انڈا جو ہے وہ توڑ دیا تھا تو اس لئے ابھی میں اس کو ابھی ادھر لے رہا ہوں سیپرٹ کمرہ ادھر میں گھڑی کھڑی کرتا ہوں تو اس میں میں نے اس کی یہ باسکٹ رکھی ہے ابھی ماشاءاللہ دوسرا دن ہے اس نے انڈا بہرہ کوئی نہیں توڑا ہے اور میں نے کینڈلنگ بھی کی ہے انڈوں کی تو سب میں ماشاءاللہ بچہ بن رہا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کو ادھر ہی کرتے ہیں ختم اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو